اسلام علیکم اچھا میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا یہ جہاں پہ بھی میں بیٹھتا ہوں نا ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے جو ہے نا دھو چوزے جو مرگی کے چوزے نہیں ہوتے ہیں وہ ادھر سامنے دانہ دنکا چک رہے تھے تو میں موبائل میں مصروف تھا موبائل میں نیٹ وغیرہ یوز کر رہا تھا کیونکہ یہاں پہ سروس آتی ہے اس لیے یہاں بیٹھ کے بعض وقت یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ چوزے جو ہے نا دانہ دنکا کھا رہے تھے تو اچانک سے ایسا ہوا کہ ایک جو بلی ہے وہ آئی ہے درندہ صفت بلی وہ آئی ہے تو اس نے جناب آکے نا وہ عملہ کیا ہے اور ایک چوزے کو جو ہے نا اپنے موں میں پکل لیا ہے یعنی کہ اس پہ عملہ کر دیا ہے تو میں موبائل میں مصروف تھا جیسے ہی میری نظر پڑی ہے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک پتھر اٹھایا پتھر اٹھایا جیسا ہی کہ میں اس کو پتھر مارتا بلی جو ہے نا موکہ لے کر جو ہے نا کھسک گئی وہ بچے کو موں میں رکھے ہوئے اور باگ گئی میں پیچھے بھاگا مگر اس کو جاریوں کا فائدہ ہوا گاس کا سیزن چال رہا ہے نا تو جاریوں وغیرہ گاس وغیرہ تھا وہ اس میں کہیں گم ہو گئی مجھے نہیں ملی اگر وہ اس وقت مجھے مل جاتی تو وہ پتھر میں نے اس بلی کو دے مارنا تھا کیونکہ چوزہ اس نے پکڑا تھا محصوم چوزے پہ اس نے عملہ کیا تھا تو یہ درندہ صفت بلی تھی تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ پوری بات سنیں گے تو آپ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھائے گی تو پچھلے دنوں ایسا ہوا تھا کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک امام صاحب نماز پڑا رہے تھے کہ اچانک ایک بلی ان کے کندے پہ چڑ گئی تھی تو انہوں نے بڑی پیار مبت سے اس بلی کو کچھ نہیں کہا تھا تو وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اب میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آرہی کہ بلی نے عملہ کیا ہے معصوم چوزے پہ جو کہ اس کا کچھ اس نے بگڑا نہیں تھا وہ اپنا دانوں وغیرہ چوگڑا تھا کہا رہا تھا اب اس نے عملہ کیا ہے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے تو اگر میں اس کو مار دیتا اس غصے میں اس وقت اگر مجھے مل جاتی بلی تو تو کیا یہ بات درست تھی ویسے بلی کو بڑی پیار محبت دی جاتی ہے کہ نہیں مارنا چاہیے یہ کہا جاتا ہے لیکن جب سیچویشن ایسی آ جائے سورتال اس طرح کی بن جائے کہ اس نے درندگی کا مظاہرہ کیا معصوم پہ عملہ کیا اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اگر میں اسے مار دیتا تو کیا یہ جو چوزہ ہے اس کا بدلہ ہو جاتا یعنی عدلہ بدلہ ہو جاتا کہ تُو نے چوزے کو مارا ہے تو بدلے میں تُو ماری گئی ہے یا کیا بلی کو نہیں مارنا چاہیے تھا پھر اس کا حل کیا بنتا ہے چوزے کی کیا غلطی تھی چوزہ معصوم اس نے بلی کا کچھ بغیرہ بھی نہیں تھا وہ صرف اپنا دانہ وغیرہ کھا رہا تھا تو یہ سوال اس دن سے میرے ذہن میں اُبر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو کی صورت میں ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ سوال اور آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں کیا مجھے اس بلی کو مار دینا چاہیے تھا تو کیا مجھے گناہ ہوتا یا نہ ہوتا یا جو بلی نے چوزے کو اس طرح سے حملہ کیا ہے درندگی کیا ہے تو کیا اس پر کیا کرنا چاہیے تھے میرے ذہن میں سوال اُبر رہا ہے تو آپ فیڈبیک ضرور دیں کمنٹرے میں جو ہیں اپنی رائے لکھیں کہ اس سوالے سے کیا کیا ہونا چاہیے تھا خیر وہ تو فائدہ لے کے گم ہو گئی ہے نا جاڑیوں کا فائدہ اگر اس وقت مجھے مل جاتی تو شاید گسے میں میں پتھر مار دیتا تو وہ مار جاتی لیکن کیا یہ میرا پتھر مارنا درست ہوتا یا غلط ہوتا اس بارے میں اگر میرا پتھر مارنا غلط ہوتا تو پھر جو اس نے بچوزے پہ عملہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے وہ بھی آپ رائے ضرور دیں کمنٹ باکس میں تو آپ ہماری ویڈیوز پہ بڑی محبت کا ظاہر کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پہ بھی آپ محبت کا ظاہر کریں گے لائک کریں گے تو کمنٹ ضرور کریں اور فیڈبیک اپنا دیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا تو امید ہے یہ جو ایک سوال ہے ایک اس سے ظاہر آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کا سوال ابرتا ہوگا تو آپ جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تو میں ہوں الطاف ملک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دیروں ویڈاگ جو اپلوڈ رہے ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈیو ٹی وی ویڈاگز تینکیو بائے بائے